ویلکم ٹو انگلیس سکولر یوٹیوب چینل آئی ام برزین تھاکور اس ویڈیو میں آپ کلاس ایٹھ کے سائنس کے موڈل پیپر کو دیکھنے والے ہیں یہ ہے ایم پی بورٹ کی بورٹ پر اکچھا ہیتو دیار کیا گیا ہے جو یرلی آپ کو بورٹ ایگزامینیشن ہونے والا ہے اس کے پیٹن پر یہ موڈل پیپر بنایا گیا ہے تو اس سے آپ کو پیپر پیٹن سمجھنے میں ہیلپ ہوگی اور اس میں کچھ آئی ام پی ٹائپ کے کوششن بھی انکلوٹ کیے گئے ہیں جن میں اسے کچھ آنسر آنے کے چانسز ہیں تو آپ اسے امپورٹینٹ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں باقی اس پرکار کا ہم کچھ نہیں بولتے ہیں کہ اس سے پورا پیپر آنے والا ہے یا پھر پورے کوششن آنے والے ہیں کچھ کوششن اس سے آ سکتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی شاہ کوششن آئے کیونکہ یہ بورٹ والوں کے اوپر رہتا آپ نے کس ٹائپ کے کوششن دینا ہے ہم نے ہمارے حساب سے امپورٹینٹ کوششن اس میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ سب کا الگ الگ رہتا ہے اس پرکار سے جو ہمیں امپورٹینٹ کوششن لگے وہ ہم نے اس پیپر میں آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور اس ٹائپ کے ہم دو تین موڈل پیپر اور آپ کو پروائٹ کرا دیں گے جس میں بھی امپورٹینٹ کوششن رہیں گے ہر سبجیکٹ کے دو دو تین تین موڈل پیپر پروائٹ کرا دیں گے جس میں ایمپوٹین ٹائپ کے کوششن رہیں گے اگر آپ اس طرح کی کی بیڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں تو اب یہاں پہر ہم اپنا پیپر اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے میکسیمم مارکس رہیں گے 60 اس پیپر میں مطلب کوئی سائی پیپر ہو آپ کا 8th کلاس کا یا 5th کلاس کا آپ کے میکسیمم مارکس کتنے رہنے والے ہیں 60 مطلب 60 مارکس کا کیا ہونے والا ہے آپ کا پیپر ہونے والا ہے اور آپ کو ٹائم کتنا ملے گا 2 and half hour کا آپ کو ٹائم ملے گا مطلب 2.5 گھنٹے کا آپ کو سمیں ملنے والا ہے اور آپ کے پیپر کا پیٹن کس پر کار رہے گا اس میں 5 objective رہیں گے 5 plin the blanks رہیں گے اور 6 کیا رہیں گے 6 barisort answer والے کوششن رہیں گے اور 6 رہیں گے آپ کے 3 مارکس والے very short آپ کے کتنے مارکس کے رہیں گے 2 مارکس کے اور short question کتنے مارکس کے رہیں گے 3-3 مارکس کے رہیں گے اور یہ کتنے کوششن آنے والے ہیں 6 کوششن آنے والے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے آپ کے long answer type question اور یہ کتنے مارکس کے رہنے والے ہیں آپ کے یہ رہنے والے ہیں آپ کے 5 مارکس کے اور یہ کتنے آئیں گے آپ کے 4 کوششن آئیں گے اس پرکار سے آپ کا پیپر پیٹن ہے اب یہاں پر ہم پیپر دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے جو بن سے لے کے 5 تک کے کوششن ہیں یہ بن بن مارکس کے رہیں گے جیسے پسٹ کوششن ہے آپ کا the crop of wheat is خریف روی زیاد مکسڈ اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں اس کے آنسر اس لیے نہیں دیئے تاکہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور ان کے آنسر اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ ان کو ڈھونیں اور آپ آنسر دیکھ کر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم اس سیمپل پیپر یا موڈل پیپر کو دیکھیں تو آپ کو آنسر یاد کرنے کے لیے صرف کمنٹ باکس میں جانا ہے اور اپنا کمنٹ دیکھنا ہے تو آپ صحیح آنسر بھی اس ویڈیو کے کمنٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے کمنٹ کو لائک بھی ملے گا کیونکہ کچھ بچے اتنی ریسرچ نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ ڈاریکٹ لی آنسر دیکھیں گے اور آپ کی کمنٹ کو لائک کریں گے اب اس کے بعد آپ کو 6 سے لے کے 10 تک کے جو کوششن رہیں گے وہ کیا رہیں گے پھلندہ بلینکس رہیں گے اور ان میں آپ کو ایک پھلندہ بلینکس ہی کرنے کا ایک مرکس ملنے والا جیسے اس ٹائپ کی کوششن رہیں گے the use of بلینک for sewing shapes, time and labor تو اگر آپ کو معلوم ہے یہاں پر کیا آئے گا cultivator آئے گا کیا آئے گا تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک اب یہاں پر آتے ہیں ہم question answer پہ تو جو question answer ہمیں important لگے ہم نے کچھ question answer ان میں سے دے دیئے کیونکہ یہ ہے آپ کے paper میں جو ہمیں most important لگے وہ ہم نے دے دیئے اب اس کے بعد اور بھی اگر آپ چاہتے ہیں model paper تو آمن میں بھی کچھ important type question دے دیں گے جن میں سے کچھ نہ کچھ question answer آپ کے board exam میں بھی فس سکتے ہیں what do you mean by crop یہاں پر crop سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے in how many groups classes are crops classified اور انہی کتنے پرکار کے گروپ میں ان crops کو بانٹا گیا ٹھیک ہے اور 12 بالا question ہے آپ کا what is fossil fuel یہاں پر آپ کو بتانا ہے fossil fuels کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں پر describe کریں گے 13 بالا question میں آپ کو ڈیفرنس بتانا ہے اور 14 بالے question میں آپ کو write the name of male and female reproductive hormones تو یہاں پر آپ کو hormones لکھنا ہے a rocket has been fired up but مطلب ایک rocket کو اوپر کی اوٹ چھوڑا جاتا ہے to launch a satellite in its orbit satellite کو orbit میں پہنچانے کے لیے name the two forces acting on the rocket immediately after leaving and leaving the launching پہ تو اس میں آپ کو answer لکھنے ان کے جو دو forces لگنے والے جب rocket مطلب دھرتی کو چھوڑ کے اوپر satellite میں orbit میں اسے satellite کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے rocket آپ بتانے اس میں کون کون سے دو forces لگتے ہیں اس میں آپ کو دو forces کے نام لکھنے صرف بس ٹھیک write the measures write the measures to protect ourself from lightning lightning مطلب آپ سمجھتی ہوں کہ آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا کہ جب جو بجلی گرتی ہے تو اس سے ہمیں بچانے کے لیے مطلب ہم کیا کر سکتے ٹھیک ہے وہ آپ کو لکھنا ہے یہاں ساب دھانیا سمجھ سکتے آپ measures مطلب اب یہاں پر question number 17 پہ آتے write various type of combustion with example تو یہاں پر آپ combustion کے type لکھنے ہے اور کہ لکھنا ہے ان کے example لکھنا ہے ٹھیک what is write data book what is its need تو یہاں پر بتانا ہے آپ write data book کیا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے what are the difference between sexual reproduction and sexual reproduction give examples تو اس میں آپ کو difference بتانا ہے difference میں آپ ایک دو question آسکتے paper میں مطلب دیکھنے کو ملیں گی آپ کو ایک یا دو difference آپ کو paper میں دیکھنے کو ملیں گے کیونک difference والے question important type کر رہتے list changes in the body that take place in adolescence تو یہ آپ کا adolescence والے chapter سے ہے 21 والے question کیا کہتا what do you understand مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں why the atmospheric pressure atmospheric pressure سے آپ کیا سمجھتے explain with example تو آپ explain کر na اور example بھی دینا ٹھیک question number 22 کہتا the bulb does not glow in the set of stone in figure مطلب جو figure میں دکھائے گیا set up اس میں bulb glow نہیں کر رہا ہے نہیں کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتا ہے وہ ہمیں بتانا ٹھیک write the possible reasons for not glowing bulb बल्ब बल्ब ना जलने के मतलब हमे possible reason बता ना कि यह हो सकता है इसलिए बल्ब नही जल जल रहा है ठीक तो आप अपने मन से step question के answer दे सकते है अगर आप इस टरीके के काम किये हुए है तो यह पर आप ने पढ़ा हुआ है तब भी आप इनके answer दे सकते है अब यह पर long answer पर आते इन्हे आपको 5 or 6 line के something लिखना रहता गिब इन brief the harmful effects of of microorganism यहाँ पर आपको microorganism के harmful effects लिखना है brief मतला होता है कि बिस्तार्ट से ठीक है give examples to show that friction is both a friend or a for मतला इसमें आपको example देना है और बताना है आपको कि example सी देना है ठीक है जब friction क्या है एक दोस्त की तरह मतलब friend की तरह मतलब मित्र की तरह सत्रू की तरह तो आपको इस type से इसका answer देना है तो आपको 2 heading बना लिए और उनके onwards तो आपको अपने सब्दों में लिखना है इसको तो इसका answer भी आपको मिल जाएगा बुक में explain how you can take care of your eyes तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने आँखों की take care किस प्रिकार से कर सकते है ठीक क्यार मतलब होता देख भाल यहाँ पर हमारा model paper complete होता है आपके paper में 26 question ही आने बाल है और model paper इस प्रिकार कर रहेगा ठीक है क्यूंकि आपके happy early exam भी इसी pattern पर हुए exam में भी रहने वाला है अगर आपको इस वीडियो से help मिली हो तो इस वीडियो को like करें अगर आप हमारे चैनल पर new हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें thanks for watching